کاموشی سے موت کے گھاٹ اتارنے کا وہی ایک راستہ تھا میں نے کہا اب اگنیا چکر چل پڑے گا زہر کی وجہ سے تمہارا نام لیا جائے گا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم نے شیر ہل کو نک کے پیچھے لگایا تھا شیر دل نے کفیل کو وہاں بیج دیا وہ پکڑا گیا تو تم نے شیر دل کو مار دیا تاکہ وہ تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکے تمہاری نظر ہمیشہ منفی پہلو پر جاتی ہے کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیر دل سوبرائی کا دستراست بنا ہوا تھا ڈینی نے اسے مار دیا تاکہ سوبرائی تنہا رہ جائے یہ کون کہہ سکتا ہے اس کے لئے کوئی جواز بھی ہونا چاہیے جواز ان کے علم میں ہے نک نے اپنی موت سے پہلے خود سوبرائی سے فون پر بات کی تھی اور اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی تھی میں نے اسے مسکت چواب دیا پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے چکروں میں الجے ہوئے تھے تو تمہیں سارے دن کے کہانیاں کہاں سے مل گئیں میرے دو مرتبہ اول خان سے بات ہوئی تھی میں ان معاملات سے کسی بھی وقت غافل نہیں رہا رابن ہائٹس کے بارے میں تمہارے پاس کیا خبریں ہیں میں نے پوچھا مجھے سنو سنائی باتیں معلوم ہیں اصل خبریں تمہیں اول خان سے مل سکتی ہیں میں آج دن بھر ادھر نہیں جا سکا آخر ایسی کون سی مصروفیت تھی جو ان واقعات سے زیادہ اہم تھی اس بار ویرہ نے تہیر زدہ لحجہ میں سوال کیا اب تک میں سمجھ رہی تھی کہ تم رابن ہائٹس سے سیدھے یہاں آئے ہو میں تمہیں کیا بتا ہوں وہ ببسیر سے ہنس دیا میں کام کے بارے میں مبالغہ آرائی کا قائل نہیں ہوں آج کل واقعی بہت مصروف ہو گیا ہوں میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہیں میں نے ویرہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تم نے اپنی مصروفیت کے بارے میں مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے تمہیں عبداللہ یاد ہے جلال نے چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد اچانک مجھ سے سوال کیا اور میرے شہرے پر اس نام کا کوئی ردعمل نہ دیکھ کر بات چاہ رکھتو بولا یہ میرا وہی شہیت ہے جو دیلی میں ریڈ پل کے کوڑ سے اپنے دن گزار رہا تھا اپریٹس پر رابطے کے لیے اس کا کوڑ جی فور ہوا کرتا تھا اس کے زبان سے ریڈ پل کے الفاظ سنتے ہی میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا وائی بی کے ان تین ایجنٹوں میں سے ایک تھا جو دشمن کی سرزمین پر عدم تحافظ کے فضاء میں اپنے شب و روز گزار کر اپنے مادر وطن کی خدمت کر رہے تھے ہمارے بھارت کے سفر میں ان تینوں نے ہماری بہت مدد کی تھی بعد میں عبداللہ پکڑا گیا اور ونود نامی ایک بھارتی افسر کے ہاتھوں برہمی سے مارا گیا جلال اس کی چہادت کی قبر سن کر بہت افسردہ ہوا تھا تو اپنے فرض شناز مہتہتوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اب مجھے یاد آ گیا میں نے جواب دیا تم نے ونود سے یہاں بدلہ لیا تھا اس کا ہمارے ایسے ہی کچھ اور آدمی بھارت میں کہا تھے ان میں بے گناہ شہری بھی شامل ہیں ان کی کل تعداد ساتھ ہے آج گوخال راج نامی بلیک ایٹ کو مذاکرات کے ذریعے چھڑا کر لے جانے کے لیے ایک بھارتی وفد یہاں آیا ہوا ہے دو روز سے میں ان کے ساتھ سرکھ پا رہا ہوں تم بہت پہلے ان کی آمد کی توقع کر رہے جب والخان بولا ہم بلیک ایٹ کے بدلے اپنے ساتھوں آدمی واپس لینا چاہتے ہیں وہ تین پر اڑے ہوئے ہیں میں آج بھی وہاں الجا ہوا تھا ہم سب تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہیں گے میں نے خلوصے دل سے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ معاملہ تمہارے لیے بہت حساس اور جذباتی ہے ہمارا کوئی آدمی زیادہ دنوں تک ان کی قید میں رہ جائے تو وہ اپنی درندگی سے اسے چلتی پھرتی لاش میں تبدیل کر دیتے ہیں میں اپنے قیدیوں کو اس درناک انجام سے بچانا چاہتا ہوں ان پر ایک ایک دن بھاری گزر رہا ہوگا سب کے چیروں پر اداسی تیر گئی اور فضاء پر سوگوار خاموشی چھا گئی میں اسی لیے خاموش تھا جلال نے وہ رنگ دیکھ کر کہا یہ سب زندگی کے جھمیلے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہے تھے تم اپنی باتیں کرو وہاں کیا ہوا تھا اس بار میں نے اول خان سے سوال کیا کفیل ٹیلی فون کمپنی کا نمائندہ بن کر وہاں پہنچا تھا وہاں بہت سے فون دیر سے بے جان پڑے ہوئے تھے اول خان بتانے لگا ان میں ٹام اور نکہ فون بھی شامل تھا گابن ہائٹس میں ان دونوں کو وی آئی پی کا درجہ حاصل ہے سیکیورٹی گارڈ کفیل کو اپنے ساتھ لے کر سب سے پہلے انہی کی فلیٹ پر چلا گیا نکھ نے دروازہ کھولا ٹام لابی میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کفیل نے اندر جاتے ہی اپنے ریوالور سے دو بے آواز کھولیاں نکھے دل میں اتار دیں ٹام آگے لپکا تو تیسری گولی اس کے پیٹ میں لگی اسی وقت گارڈ نے اپنا پستول نکال کر پیچھے سے کفیل کی کمر پر گولی چلا دیں اور یوں آنن فانن میں وہ خونی ٹراما ختم ہو گیا گارڈ کے فائر کی آواز نے سب کو ہوشیار کر دیا کفیل کو چھوٹی گولی چلانے کی مولت مل جاتی تو شاید ٹام کا کام بھی تمام ہو جاتا ویرہ نے اس تفصیل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا شاید وہ بھی نکے تابوت کے ساتھ واپس سلا جائے اول کھان نے کہا وہ بہت خوبزدہ ہے اس پر حضیانی کیفیت تاری ہے کفیل کا کیا حال ہے وہ کہاں ہے میں نے پوچھا وہ ٹام کے ساتھ آگا خان اسپتال میں ہے گولی نے اس کی ریڈ کی ہڈی کو نقصان پہنچایا ہے اس کا آپریشن ہونے والا ہے ابھی تک اس کا بیان لینے کی نوبت نہیں آئی ہوگی جلال نے پوچھا تکلیف کی شدت کی وجہ سے اسے خواب آور دوائیں دے دی گئی ہیں اس کے کمرے پر پولیس کا پیرہ لگا دیا گیا ہے شاید کل اس کا بیان کی نوبت آئے گی اس وقت تک شیر دل کا نام پوشیدہ رہے گا میں نے گہرا سانس لے کر کہا مجھے خوف تھا کہ پولیس ذرا سی دیر میں اس سے سب کچھ اگلوا لے گی اس خوف کی وجہ سے میں نے بہت تیزی سے دھوبی کھاٹ کی طرح دوڑ لگائی تھی اس واقعے سے سارے امریک کی برہم اور خوف زدہ بلکہ آساب زدہ ہیں جلال نے ہنس کر کہا آگا خان اسپتال میں کونسل خانے کے ایک افسر نے ہم سیکرٹری سے بہت بدتمیزی کی گئے وہ واقعہ صاحفیوں کے سامنے پیش آیا تھا ہو سکتا ہے کہ کل اس کے بازابتہ شکایت کر دی جائے اور اسے پاکستان سے نکال دیا جائے اپنے ایک ساتھی کی موت پر اس کی دیوان کی قابل فہم ہے میں نے کہا اس نے ادھیڑ عمر سیکرٹری کا کریبان پکڑ کر فہش گالیاں پکنی شروع کر دی تھی اس سرکت کو صدمے کا نتیجہ قرار دے کر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں سے مراسم رکھنے ہیں تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا ویرا نے بے پھرواہی سے کہا میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے سفارتی افسروں کو بھی امریکہ میں یہی سب کرنا چاہیے تب ان کے اکل کسی ٹھکانے پر آئے گی بیچہ مالوں نہ بدوں جلال نے اسے مشورہ دیا گالی کا جواب گالی سے دیا جائے تو ان میں اور ہم میں کیا پرک رہ جائے گا پھر جو ہو رہا ہے اسے خاموشی سے بگ تو ہمارے ساتھ ان کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سلطان شاہ نے اس دوران میں پہلی مرتبہ زبان کھولی وہ اب تک اپنے کتنے آدمی کھو چکے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم نے بہت کم نقصان اٹھایا ہے غزالہ نے میں بولنے کی ہمت کر ہی ڈالی یہ بیکار باتیں ہیں جلال نے مربعانہ انداز میں کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ماضی کے واقعات پر سرکپانہ بے سوٹ ہے اپنے نکاح آنے والے وقت پر رکھو اس کا تقاضی ہے کہ دو باتوں کو مندن نظر رکھا جائے یہ بات ہر طرح پھیل جانی چاہیے کہ نک کو سوبراج کے ماہ پر مارا گیا ہے اسی طرح سوبراج کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ڈینی نے شیر دل کو ٹکانے لگا دیا ہے اب اسے کوئی اور بندو بس کرنا پڑے گا کل تک یہ دونوں کام خود بخود ہو جائیں گے اول خان بولا ڈینی نے بتایا کہ صبح والے حملے کے بارے میں نک نے سوبراج سے بات کی تھی نک کے علاوہ دوسروں کے پاس بھی سوبراج کا سیٹلائٹ نمبر موجود ہوگا ہو سکتا ہے کہ نک کی موت کے بعد سوبراج سے کسی نہ کسی نے بات کی ہو وہ اپنا سینہ ٹھونک کر کہے گا کہ نک کو اس نے مروایا ہے کہیں نہ کہیں سے یہ بات اخبار والوں تک بھی پہنچ سکتی ہے جلال بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت ان دو نکات میں دلچسپی لے رہا تھا یہی صورت شیر دل کے بارے میں ہے اول خان کے بات چاری تھی ابھی بہت وقت باقی ہے صبح کے اخباروں میں شیر دل کے حراکت کے ساتھ اس کے لاش کے پوسٹ مارٹیم کی ریپورٹ بھی آ جائے گی سولجر بازار میں امریکی کمانڈوں کی موت کا واقعہ تازہ ہے سوبراج کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیر دل کس کا نشانہ بنا ہے سوبراج کمزور زخمی اور حراسہ ہے جلال نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں اور کس سال میں روکوش ہے رابطہ کرنا چاہیے سوبراج کو جلد جلد پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اپنا ایک اہم ساتھ ہی کھو بیٹھا ہے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ وہ نک کو راستے سے اٹانے کے بعد کیا سوچ رہا ہے میں نے محسوس کیا کہ جلال کے ذہن میں کوئی خاص بات چکرا رہی گئے جسے وہ الفاظ کے جامعے میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا مجھ اس سے بات کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے میں نے بھی پروائی سے کہا اس سے چڑھا کر مجھ دری راحت ملتی ہے لیکن تم اس سے کیا بات کروگے ویرہ نے درمیان میں ٹانگڑ آئی میں یہی بیٹھ کر بات کروں گا اپنے کانوں سے سن لینا کہ میں کیا کہتا ہوں اس سے پہلے چائے کی ایک پیالی ضروری ہے جلال نے ہست ہوئے اپنا مطالبہ پیش کر دیا غزالہ فرشناس مہماندار تھی اس کے ماں پر ایک آدمی کچن میں مصروف تھا اس سے نئی ہدایات دینے کی دیر تھی کہ بہت سلوازم کے ساتھ چائے کی ٹرالی آگئی چائے کا دور زرہ طویل ثابت ہوا اس دوران میں ہلکی پھل کی باتیں ہوتی نہیں جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں تھا آخر کارو سلسلہ ختم ہوا برطن سمیڑ لیے گئے تو جلال نے مجھے فون کی طرح متوجہ کیا اور میں صوب راج سے رابطہ قائم کرنے میں مصروف ہو گیا خلو صوب راج میں ڈینی بول رہا ہوں اپنے رسیور میں اس کی آواز سن کر میں نے کہا اچھا ہوا کہ تم نے فون کر لیا تو اس کی دبنگ آواز میں عجیب سوی اشیانہ مصررت ہوت کر آئی آئی تمہارا یہ دوسرا فون ہے تم نے ٹیلی ویزن پر سن لیا ہوگا کہ آخر کار میں نے نکس سے اپنا بدلہ لے لیا اسے جہانم واسل کیا جا چکا ہے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم کسی ویرانے میں نہیں ایسے گھر میں روپوش ہو جہاں تم کو ٹیلی ویزن جیسی سہولت بھی مجسر ہے یہاں سب کچھ ہے اسے زیادہ برے انجام کا مستحق تھا تم نے اسے مروا کر کافی دنوں بعد ایک نیک کام کیا ہے اس پر تم مبارک بات کے مستحق ہو میرے ذہن پر سے پہاڑ جیسا ایک بوجھ ہٹ کے آئے اب میں یکسو ہو کر اپنے دوسرے میشن پر کام کر سکوں گا اس کے آواز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی حالت بڑی حد تک احتدال پر آ چکی تھی نکے قتل کی خبر مل جانے کے بعد ہو بدترین ذہنی انتشار کے بھور سے نکل چکا تھا دوسرے میشن کے بارے میں کچھ سوچنے سے پہلے اپنے کارنامے کی فکر کرو تمہارے دشمن اس کامیابی کو کسی اور سے منصوب کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تم سے کس نے کہا میرے انکشاف نے اسے پریشان کر دیا کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہارے نام کو دبا کر یہ سیرہ میرے سر منڈنے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی تک کہیں سے تمہارا نام سننے میں نہیں آیا میں نے سب کچھ چھوڑ کر یہ راہ اپنا ہی ہے وہ مجھ سے میرا یہ اعزاز نہیں چھن سکتے اس کی آواز کہربار ہو گئی ان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ان کے غدار قرار دیئے ہوئے کسی شخص نے پلٹ کر ان سے ان کی بے وفائی کا بھیانے کی انتقام لیا ہو میرے خلاف اخبار زہر اکل رہے ہیں اب اخباروں میں میری طرف سے یہ بھی چھپے گا کہ نکھوں میں نے مروایا ہے غدار میں نہیں وہ ملاؤن تھا جس نے میری برسوں کی رفاقت کو ایک پل میں خواہ کر دیا اس طرح تم ایک بہت بڑی قتل کا الزام اپنے سر لے لو کے میں نے مانی خزلاج میں کہا اب یہی الزام میرا انعام ہے اخباروں میں اس سے بڑے بڑے الزام لگ رہی ہیں اب ایک یہ بھی سہی میں ان کا اراد ناکام بنا دوں گا اخباروں کے صفوں میں یہ بات امر ہو جائے گی کہ نکھ کو سزا میں نے دی تھی وہ مجھ سے کریٹر نہیں چھن سکتے مجھ برا کہا گیا ہے تو میں اتنا برا بن کر دکھاؤں گا کہ لوگ میرے نام سے تھرانے لگیں گے ابھی تم اپنے کسی اگلے مشن کی بات کر رہے تھے میں نے اسے یاد دلیا وہ بھی بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا میں کہہ چکا ہوں کہ اب مجھے کسی مدد یا رائد کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے راہ خود بنا سکتا ہوں دوپیر کو کہی ہوئی یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں نک کو ٹھوکر مار سکتا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے وہ جوشے جنو میں بڑے بول بولنے لگا تھا تمہیں اپنے اس آدمی کی کوئی خیر خبر ہے جس سے تم نے نک کا کام سوپا تھا میں نے چھپتے ہو لیا جا میں پوچھا تم بار بار اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو اس کے سوال سے ظاہر ہو گیا کہ وہ شیر دل کے انجام سے بے خبر تھا وہ واقعہ اتنا تازہ تھا کہ سوبراج کوئی اس کی خبر ہو ہی نہیں سکتی تھی مجھے ایک شیر دل آدمی کی تلاش ہے میں نے تھیرے سے کہا کیا کہا میرے کانوں میں اس کی دھارتی ہوئی آواز گونجی مجھے ایک شیر دل آدمی کی تلاش ہے میں نے اپنا فکرات ہو رایا ڈینی تم بہت کمینے آدمی ہو تم مجھے کیا جتانا چاہ رہے ہو میرے دوستی کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو ٹھکرا کر تم نے اچھا نہیں کیا شیر دل تمہارا دست راست اور مددگار تھا میں نے تمہارا وہ ہاتھ کاٹ کر پہنچ دیا ہے نہیں تم جھوٹے ہو اس کی آواز میں بے اعتباری تھی تم نے کہیں اس کا نام سن لیا ہے اور اب اس کی آر لے کر بے پر کیوڑا رہے ہو نامی نہیں کہو تو میں تمہیں اس گھڑے کا پتہ اور فون نمبر بھی بتا دوں دھو بھی گھاٹ کی آوازی میں اس وقت اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اوہ اس کی آواز ایک بے ساختہ کراہ سے مشابہ تھی یہ تم نے اچھا نہیں کیا میں تم جیسے لوگوں کا دوست ہوتا ہوں دوستی نہ ہو سکے تو پھر دشمن ہو جاتا ہوں میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم نے پاکستانی بننے کا ارادہ ترک کر دیا ہے تم اس کمان میں ہو کہ روپوش ہو کر اپنی منمانیاں کرتے رہو گے اس لیے تم کو میری طرف سے محلت کی ضرورت ہے پر نہ تم مجھ سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتے ہو یہ یاد رکھو کہ میں جس کے پیچھے لگ جاتا ہوں پاتال تک اس کا پیچھا کرتا ہوں اگر تم نے شیر دل کو واقعی کوئی نقصان پہنچایا تو اس سے مجھے ستنمہ ہوگا کچھ تکلیف بھی ہوگی اس بار سے ابراج کا لحظہ بہت مہتات تھا لیکن میرے لئے وہ کوئی اکلوتا مددگار نہیں تھا اس جیسے کئی آدمی میرے لئے کام کرتے ہیں تھوڑا سا وقت لگے گا پھر وہ شیر دل کے حصے کا کام بھی سنبھالیں گے رفتہ رفتہ تم ان سے بھی محروم ہو جاؤ گے شاید ایف بی آئے والے تمہیں پھول چاہیں گے لیکن میں تمہیں منمانی نہیں کرنے دوں گا یہ آنے والا وقت بتائے گا اس کی آواز سرد اور تھمکی امیز تھی مجھے معلوم تھا کہ تم کسی بھی وقت مجھے آنکے دکھا سکتے ہو تمہاری ہمدردیاں فرضی اور خود غرضی پر مبنی تھی تم مجھے دھوکہ دے کر گھیرنا چاہ رہے تھے میں شروع سے اب تک غافل نہیں رہا میں نے بھی تمہارا سر کھچل دینے کا بندو بس کیا ہوا ہے اس کی باتوں میں ہلکا پن نہیں تھا وہ کسی نہ کسی بنیاد پر وہ باتیں کہہ رہا تھا میرے لیے سمجھ نہ دشوار نہیں تھا جس طرح میں اس کے ساتھ دورہ کھیل کر رہا تھا اسی طرح وہ بھی ہر قیمت پر مجھے نیچا دکھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا تم کسی خوفزدہ گیدر کی طرح چھپے ہوئے ہو قانون کے محافظوں کو تمہاری تلاش ہے ایف بی آئی والے تمہارے لہو کے پیاسے ہیں تم نے مجھ سے دشمنی مول لے لی ہے شیر دل مارا جا چکا ہے تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تم نے بزدلی اور خاموشی سے شیر دل پر وار کیا ہے میں تمہیں بتا کر اس کا جباب دوں گا میرے طرح تم بھی پردوں میں چھپے رہتے ہو میں تمہیں سامنے آنے پر مجبور کر دوں گا شیر دل کا بدلہ اب میں جانگیر سے لوں گا اس کی زبان سے جانگیر کا نام سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہری سے توڑ گی وہ باہر کا آدمی ہے اسے تم نے ہاتھ بھی لگایا تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں نے مسترب ہو کر کہا وہ کہیں کا بھی آدمی ہو اس وقت میرے سامنے ہے اس نے صفاکی سے کہا وہ باہر کا آدمی ہو سکتا ہے تو شیر دل بھی باہر کا آدمی تھا شیر دل تمہارے گندے کاموں میں تمہارا ساتھی تھا جانگیر میرا دوست ہے اس کا میرے دھندوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے نہ ہو اب اسی کی باری آئے گی وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا نمے پھر کے لیے میں سن ناٹے میں آ گیا مجھے جانگیر اور سلمہ کا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا تھا پھر یکا یک میرے ذہن میں روشنی کی ایک طاقتور کرن چمکی اور میرے گہرا سانس لے کر کہا تم رپوش ہو گئے ہو لیکن تم اپنے پورے خاندان کو پناہ نہیں دے سکتے تمہاری بیوی بچے ماں باہ بہن بھائی ان میں سے کوئی میرے کہر سے نہیں بچ سکے گا جانگیر کا بال بھی بیکا ہوا تو یہ سب آتاب میں آ جائیں گے آ جائیں اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں صرف اپنے لیے زندہ ہوں اس کی الفاظ بہت سخت تھے لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری دھمکی پر اس کا لہجہ اچانک ٹھیلا اور کمزور پڑ گیا تھا پھر جو چاہو کرتے رو اب ہمارے درمیان کھولی جنگ ہوگی جس میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا ایک ایک کر کے تم اپنے تمام ساسیوں اور عزیزوں سے محروم ہو جاؤ گی میں اس کی طرف سے جواب کا منتظر تھا لیکن لائن پر گہرا سناٹا کونی رہا تھا چند ثانیوں بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنا فون بند کر دیا تھا سوبرائی سے ہونے والی گفتگو نے اتنی تیزی سے رنگ بھدلا تھا کہ آخر میں سب کے چھیروں پر حیرت اور بیقین ہی کیا حصار ابرائی چند ثانیوں تک کمری کی فضاء پر گھمبیر سکوٹ چھائے رہا آخر کار اول خان نے زبان کھولنے میں پہل کی اور کہا اب وہ کسیانی بلی کی طرح کھمبہ نوچنے پر اترا ہے کسور سوبراج کا نہیں کھمبے کا ہے وہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے ہمیشہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے ویرن اس کی بات کاٹ کر نرم لہچ میں کہا یہی حال جانگیر کا ہے وہ سب کی نظروں میں آیا ہوا ہے اس کی دکان آگ کی نظر ہو گئی لیکن اب اس کا فلیٹ دشمنوں کی نظروں میں آیا ہوا ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونی کی ضرورت نہیں اول خان نے اپنی بات چاہ رکھی میرے دو آدمی ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں میں انہیں مزید ہوشیار کر دوں گا کسی نے ادھر کا رکھ کیا تو بچ کر نہیں جا سکے کا انہیں اسی وقت الٹ کر دو میں نے مستربانہ لہجم میں کہا اس وقت سوبراج کی ذہنی حالت پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت کسی کو چانگیر کے پیچھے لگا دے اول خان کو صورت احوال کی سنگینی کا پورا پورا ادراک تھا اس کے پاس اپنے ان آدمیوں سے برائے راست رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس سے فون پر اسٹیشن فور کے ریڈیو روم سے رابطہ کر کے ہدایت تھی کہ وہاں سے لاسلکی ریڈی آئی رابطے پر ان دونوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ اول خان سے فوری طور پر اس کے موبائل فون پر رابطہ کریں اس کے بعد کمرے کی فضاء پر سکوت ہو گئی خمیس سے ہر شخص اپنی جگہ پر کسی گہری سوچ میں ٹوبا ہوا تھا وہ کیفیہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اول خان کے موبائل فون کی گھنٹی بجھوٹھی ہم لوگوں کے لیے اپنے دشمنوں کے شہرے جانے پہچانے تھے مگر اسپیچل ٹاسٹ فورس کے عام اہلکاروں کے لیے وہ سب اچنبی تھے اول خان کے ادایت پر وہ صرف ایسے لوگوں کے منتظر تھے جو جانگیر کے خلاف کچھ معاندانہ عزائم رکھتے ہوں اول خان نے اپنے آدمی کو بتایا کہ دشمن وقت اور خطرات کی پرواہ کیا بغیر کسی بھی وقت ہے جانگیر کے گھر پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتا ہے اس لیے دونوں کو ہر وقت بہت زیادہ چوکننا رہنے کی ضرورت تھی بات زیادہ پرانی نہیں تھی چند دی روز پہلے سنیل کے بھیجے ہوئے بندماشوں نے جانگیر کے گھر پر دھاوا بول کر اسے آگواہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں چارلی نامی ایک مقامی بندماش ہمارے قفزے میں آتا اس کی زبانی پتا چلا تھا کہ اس کام کے لیے سنیل نے پچاس سزار روپے کے عوض اس کے خدمات حاصل کی تھی وہ ان لوگوں کا معمول کا طریقہ کار تھا وہ اپنی کھال بچانے کے لیے بھاری محافظے پر مقامی بندماشوں سے کام لے رہے تھے چارلی کے بعد انہوں نے شیر دل کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی تھی یہ اور بات تھی کہ ان دنوں سے ابراج کے ستارے یاور نہیں تھے چانگیر کافی دنوں سے کلفٹن کے علاقے میں ایک محفوظ رہائشیہ مارت کے فلیٹ میں رہ رہا تھا جہاں اسے روز مرہ زنگی کی تمام طرح سائشوں کے ساتھ خاصہ تحافظ بھی حاصل تھا اس حمارت کا اپنا حفاظ نظام تھا وہاں گراؤنڈ فلور پر موجود مسلح محافظ چوبیس گھنٹیار آنے جانے والے اجنبی چہرے پر نظر رکھتے تھے چارلی ورے واقعے کے بعد انہوں نے اپنے دیکھ پال میں زیادہ سختی کرنی شروع کر دی تھی پروجیکٹ کے ان ترخواہ دار محافظوں کے علاوہ اسٹی ایف کے دو مسلح آدمی ہر وقت اس حمارت کی نگرانی کر رہے تھی مجھے توقع نہیں تھی کہ ان دور انتظامات کے موجودگی میں سوبراج کے بھیجے ہوئے آدمی اپنے آزائیں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے اول خان اپنے آدمیوں کو ادایات دے کر ہمارے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا جلال کے ذہن میں ان واقعات کے بارے میں نہ جانے کیا کچڑی پک رہی تھی کہ وہ بہت الچا ہوا نظر آ رہا تھا کہری سوچ میں ڈوبی ہوئی اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ذہنی طور پر وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا سوبراج سے بات ہو گئی ہے اول خان نے جانگیر کی حفاظت پر معمور اپنے آدمیوں کو ہوشیار کر دیا ہے پھر تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو میں نے جلال کا شانہ ہلاتے ہو اسے چھیڑا معاملہ خاصا سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب تک صبح کے اخبارات میں سوبراج کا یہ بیان نہیں آ جاتا کہ نکھ ہاروے کو اس نے مروایا ہے میرے ذہن بلکل ہلکہ نہیں ہو سکے کا وہ جواب دیتے ہوئے جلال کے ہونٹوں پر افسردہ سے مسکرات پھیل کی لیکن کیوں ویرہ نے زور دینے والے انداز میں سوال کیا یہ دوسری بار ہوا ہے کہ ڈینی کا نام بہت مشتبہ انداز میں سامنے آنے والا ہے جلال نے اسی پرخیال لہج میں کہا کیوں ایسی کیا بات ہوئی ہے ویرہ نے ہر سے پوچھا ہر تھا کہ ابھی تک تمہارے ذہن میں پورا منظر نامہ نہیں آسکا جلال کے آواز سرد اور سپاٹ ہو گئی امریکی مہرین کمانڈوز نے سوبراج کو ہلاک کرنے کے لیے سنیل کے کھر کر رخ کیا تھا جہاں وہ پناگوزی تھا ان دونوں کو وہاں سوبراج کا سایہ تک نہیں ملا ویرہ نے اس کی بات درمیان سے اچک لی ان دونوں کا اول خان اور ڈینی سے تصادم ہوا ان میں سے ایک مارا گیا ان دوسرا بے ہوشی کی حالت میں پکڑا گیا اہم ترین بات یہ تھی کہ ان دونوں کمانڈوز کو ہلاک اور بے ہوش کرنے کے لیے ان کی جسموں میں سریع الاسد زہروں کی خفیر سمکدار انجیکٹ کی گئی چلال نے اسی متعاند کے ساتھ کہا یہ طریقہ اب ڈینی سے موصوم ہو چکا ہے ان کے لیے یہ بات ناکاوے فہم رہی ہو گی کہ سوبراج کی خفیہ پناگاہ کی قربو چوار میں ڈینی کیا کر رہا تھا چاہے تم بھول رہے ہو اول خان نے گفتگو میں حصہ رہت ہوئے کہا نکدے کرنل دعور سے بات کرتے ہوئے سولچن کے وضاحت کر رہی تھی اس کا خیال تھا کہ ڈینی کو بھی کہیں سے سوبراج کے کمینگاہ کی بھنک مل گئی تھی وہ بھی سولچر بازار جا پہنچا وہ ایک اتفاق تھا کہ دونوں فریق وہاں اتفاق سے یک جا ہو گئے اور سوبراج کو نشانہ بنانے کی بجائے آپس میں لڑ پڑے مجھے سب یاد ہے جلال کے ہونٹوں پر خفیر سممسکرار تیر گئی